اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے یہاں پر دیکھئے میں آج بنا رہی ہوں صبح کی ساری روٹین ہو چکی ہے صبح کا اناسٹا چپاتی بنائی تھی اور اس کے ساتھ پالک اور آلو دال کر چاکنا بنائی تھی وہ اچھے سے ہمارا اناسٹا وغیرہ ہو چکا ہے بچے سکول کو جا چکے ہیں ہزبین ڈیوٹی کو جا چکے ہیں یہاں پر دیکھئے میں میرا کام سٹارٹ کر چکی ہوں یہاں پر میرا کام میں ابھی دوپہر کے پکانے کی تیاری کر رہی ہوں دوپہر کے پکانے میں میں یہاں پر گوشت کو گلا چکی ہوں اچھے سے ہلدی کٹا اور نمک دال کر اچھے سے واش کر کے ہلدی کٹا اور نمک دال کر اچھے سے گلا چکی ہوں اور یہاں پر میں کوکونٹ لی ہوں کوکونٹ کے اندر میں آنین لی ہوں دو چھوٹے آنین لی ہوں اور آنین اور کوکونٹ کو ملا کر بھوننے سے اچھی خوشبو آتی ہے اور سالن بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور اسی میں میں بھونتے بھونتے اسی میں مرچی کا اٹھا بھی دال رہی ہوں ریڈ چلی پوڈر جتنا آپ کا ٹیسٹ کے مطابق جیسے آپ کی مرچی کا اٹھا تیک تیخہ ہو تو آپ کم دالیے ہمارا بہت ہی ٹیسٹی ہے اس کے لئے میں اسے تین سپون دال رہی ہوں یہاں پر بہت اچھے سے اسے اچھے سے بھون لیں گے اور اسے میں تھنڈے کے لئے رکھ دوں گی تھنڈا ہونے کے بعد ہی اسے ہمیں بھون لیں گے یہاں پر دیکھیں ابھی اس میں ہمیں ادرک لسون کوتی میر گرم مسالہ سارے انگریڈینس کو نکال لینا ضروری ہے تب ہی تک میں یہاں پر اونین فرائے ہونے رکھ لوں گی اونین جب تک فرائے ہوگی تب ہی تک میں یہاں پر مسالہ نکال لوں گی یہ پلانٹ سے میں کر رہی ہوں یہاں پر دیکھیں میں کوتی میر اور لسون یہاں پر رکھ لی ہوں ابھی ادرک دالیں گے لسون بھی چھلتے چھلتے وہیں پہ گاس کٹے پر ہی میں چھلتے چھلتے ہی بنا رہی ہوں مسالہ سارا ایٹ کر رہی ہوں یہاں پر دیکھیں ادرک کو کون کٹ کرتے بیٹھیں گے اس کے لئے میں ایک چھوٹا پتر رکھی ہوں اچھے سے دھو کر کٹ کر کر کٹ کرنے کی بیجائے سے کچل کر رکھ لی ہوں اور یہاں پر میں اس میں ڈالوں گی گرم مسالہ یہ گرم مسالہ کی بھرنی ہے میں گرم مسالہ اس میں لونگ اور جو لکڑی کے سر کے ٹکڑے ہوتے ہیں جسے کیا بولتے ہیں میٹھی لکڑی اوڈا کا اچھے سے گرائنڈ کر کر پہ پاورڈر کر کے رکھ لی ہوں اور میں یہاں پر بلیک پیپر بھی ڈال رہی ہوں اچھے سے یہاں پر بھی تب ہی تک ہماری پیاس بھی برون ہو چکی ہے اس کے بعد میں اس میں ٹاماتر بھی ڈال چکی ہوں یہاں پر دیکھئے چاول کھانا بھی اچھے سے ہمیں چاول بھی چاول رائس پلاو بنائیں گے اس کے لئے یہاں پر میں اچھے سے اس کے بھی بگار کے لئے انگریڈینس ریڈی کر رہی ہوں اتفاق سے یہاں پر لائٹ چلی گئی ہے یہاں پر دیکھئے بہت وقت ہو چکا ہے دیڑ بچ چکے ہیں مجھے پکانا ہے بہت لیٹ ہو چکا یہاں پر میں گھر کے کام بھی بہت تھے کپڑے دھونے تھے بیٹ سیٹس واش کرنے تھے اور یہاں پر میں یہاں پر دیکھئے میں یہاں پر یہاں پر پانی کھٹا ہونے کی وجہ سے وہاں پر سکٹ ہونے لگے تھے کون بھی جانے لگے تو پسلنے لگے تھے اس کے لئے میں وہاں پر بیچنگ پورڈر ڈال کر رکھی ہوں شام کے وقت میں اسے واش کریں گے اچھے سے اور یہاں پر دیکھئے ٹائم بھی اتنا ہو چکا ہے کرنٹ بھی چلی گئی ہے کبھی آئے گی پتہ نہیں تبھی تک میں یہاں پر نماز بھی پڑھ لوں گی جب تک کرنٹ آ جائے گی تبھی تک میں نماز پڑھ لوں گی اور کرنٹ جب آئے تبھی ہمیں مسالہ بھی گرائنڈ کر لیں گے کپڑے اچھے سے سارے واش کر کر سو دھو کر واش کر کے ڈرین کو ڈال کر وہ بھی سکا چکی ہوں سکھنے ڈالی ہوں اور یہاں پر دیکھئے کرنٹ آ چکی ہے لائٹ آ چکی ہے چلی ابھی پھر سے کچن میں چلیں گے یہاں پر ہمارا تماتل اور پیاس بھی اچھے سے گل چکا ہے پسٹ اور یہاں پر دیکھئے ہمارا کوکونٹ بھی اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے جو بھون کر رکھیتے گرم تھا ابھی اسے بھی اچھے سے پیس لیں گے جتنا ہم باریک نائس کر کے پیسیں گے اتنا اچھا ہمارا مسالہ ریڈی ہو جائے گا اور بہت ہی مزیدار بنے گا اور جب بھی آپ جو بھی سالن بنائے اس کے لئے مسالہ کوکونٹ کا ریڈی کریں تو اچھے سے اسے بھون لیں اچھے سے بھون لینے سے اس میں ٹیسٹ بھی فلیور بھی اچھے آ جائیں گے اور سالن جلدی خراب بھی نہ ہوگا آپ کسی وجہ سے آپ نہیں گرم کرے ہیں تو پھر بھی اس میں خرابی نہیں آئے گی یہاں پر دیکھیں جب تک ہمارا مسالہ گرائن ہو جائے یہاں پر پیاز اور ٹاماتر بھی اچھے سے گل چکے ہیں میں یہاں پر گوشت دال رہی ہوں اور تین پیسز رکھی ہوں ہمارے سونی پونیاں کے لئے سونی پونیاں کو گوشت ان کے لئے بھی رکھنا ضروری ہے جیسے ہم کھاتے ہیں انکو بھی کھانا ہوتا ہے اس کے لئے میں ان کے لئے بھی نکال کر رکھی ہوں اور یہ جب تک ہمارا مسالہ گرائن ہو جائے اچھے سی پیس جائے تب ہی تک اسے اچھے سی پکنے دیں گے جب تک یہ پکیں گے تب ہی تک اسے میں ڈھک کر رکھ لوں گی اور چلیے چلتے ہیں یہاں پر دیکھیں مسالہ کتنا پیس کر ہمارا کس طرح سے گرائن ہو چکا ہے کتنا باریک ہو چکا ہے یہاں پر ہمارا گوشت بھی پک رہا ہے ابھی مجھے تب ہی تک چاول کو بگار دینا ہے اس کے لئے اس کے لئے جنجر گارلک کورینڈر دال کر میں اس کا بھی اچھے سی نائس والا مسالہ پیس کر رکھ لوں گی یہ بھی تینوں کا پیسٹ بنا کر رکھ لوں گی ایزی ہو جائے گا جلدی سے کھانے کو بگار دینے کے لئے یہاں پر دیکھیں میں جار کا ڈھک کر اس میں رکھ کر گیس پلیٹ فارم پر میں دھونٹے ہوں یہاں پر دیکھیں وہیں پر تھا ابھی مل چکا ہے تب ہی تک ہمارا یہاں پر مسالہ بھی گرائنڈ ہو چکا ہے چلیے دیکھتے ہیں کس طرح سے دیکھیں اس کا بھی پانی سوک رہا ہے اچھے سے اس میں بھی اچھے سے جزب ہو رہا ہے اس کے بعد ہمیں ابھی جب بھی آپ گوشت کا سالن بنائیں گوشت کو گلا لینے کے بعد بھی تیل اور اونین ٹومیٹو کے ساتھ اسے اچھے سے تھوڑا پکا لیجئے یہاں پر دیکھیں اچھے سے ہمارا مسالہ باریک کر کے پیس کر رڈی ہو چکا ہے بہت اچھے سے کتنا نائس پسیں گے اتنا اچھا ہمارا سالن بن کر رڈی ہو جائے گا ابھی میں یہاں پر کھانا چاوال بگارنے کے لیے یہاں پر جنجر کا اورلک کوریانڈر کا پیسٹ رڈی کر رہی ہوں یہ بھی اچھے سے رڈی کر کر رکھ لیں گے تب ہی تک ہمارا سالن بھی پک لے گا پک جائے گا دونوں بھی آٹر ٹائم رڈی ہو جائیں گے اس کے لیے دیکھیں میں یہ بھی اچھے سے گرائن کر چکی ہوں یہ بھی اچھے سے پیسٹ ہو چکا ہے پیسٹ ہونے کے بعد باہر آ رہا ہے دیکھیں جار سے یہاں پر میں کوریانڈر ایکسٹرا کار کر نکال کر رکھی ہوں کیونکہ چاوال کے اوپر مجھے پھر سے دالنا ہے اور سالن کے اوپر بھی دالنا ہے پیسٹ میں دالی ہوتے ہیں پھر بھی اوپر سے دالنے سے گارلش کے دوران بہت مزا آئے گا اور اچھا بھی لگتا ہے یہاں پر دیکھیں ہمارا اچھے سے گوشت بھی پک رہا ہے اس کے بعد بھی اچھے سے اس کا فلیور اس میں اچھے سے آ چکا ہے ابھی اچھے سے مسالہ بھی جتنا آپ کو تکنس چاہیے گریوی اتنی آپ بنا سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں ہمارے گھر میں زیادہ تر تکنس تھوڑا زیادہ ہی ہوتی ہے اس کے لئے میں تھوڑا زیادہ تکنس ہی رکھوں گی بہت پتلا نہیں کروں گی اچھے سے پکنے دیں گے جتنا اچھا مسالہ پکے گا ہمارا اچھا ہمارا سالن بن کر رڈی ہو جائے گا آپ بھی اسی طرح سے بنا کر دیکھیں بہت اچھے فلیور آ جائیں گے بہت مزیدار سالن بنے گا اس کے اندر آپ کاجو ہیں تو کاجو اور تھوڑا سا کش کش بھی بھون کر دالنے جب مسالہ ہم پیستے ہوتے ہیں تب ہم بھون کر اس میں ہی مکس کر کے پیس لیں تو بہت ہی ٹیسٹی اس سے بھی بیٹر ٹیسٹی ہو جائے گا یہ بھی بہت ہی مزیدار سالن ہمارا بن کر رڈی ہو چکا ہے یہاں پر چلیں چلتے ہیں ابھی ہمیں چانوال کو بھی بگار دینا ہے پلاو بنانا ہے اس کے لئے میں آئیل دال رہی ہوں جتنا آپ کو چاہیے اتنا آئیل دال لیجئے مجھے ابھی پونا کے جی چانوال میں دال رہی ہوں اس کے لئے اتنا کافی ہے برابر ہیں یہاں پر دیکھیں ابھی میں اس میں آئیل دال کر اس سے بھی اچھے سے تھوڑا سا فرائی کر لوں گی فرائی کرنے کے بعد یہاں پر ہمارے گھر میں زیادہ تر جب چاہوال کا پلاو بناتے ہیں جب پلاو بناتے ہیں اس میں ٹماٹر بھی آئیل کرتے ہیں میں لیکن اس میں نہیں آئیل کروں گی کیونکہ ہماری سالن کو اور ہمارے چاہوال کو لائٹ مسالہ جب میں میں چاہوال بنا رہی ہوں تو اس میں فل مسالہ نہیں دالی ہوں فرنڈز چاہوال کیونکہ ہمارا مسالے والا سالن ہر ایک چیز مسالے والی ہو جائے گی تو صحیح بھی یہ نہیں ہوگا اس کے لئے ہیلت ہیلت اچھی ہونا ضرور ہے اس کے لئے میں یہاں پر چاہوال میں زیادہ مسالہ نہیں دالوں گی تمہارے پیاس کو اچھے فرائی ہونے کے بعد جنجر گارلک کورینڈر کا پیسٹ بھی ایڈ کر لوں گی اور اچھے سے پکا لوں گی میں زیادہ مسالہ نہیں دالی ہوں فرنڈز ابھی تھوڑا اس میں دال سکتے تھے لیکن مجھے زیادہ مسالے والا نہیں چاہیے کیونکہ مسالے والا سالن ہمارا بند چکا ہے اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ جو ہمارا لانگ اور میٹھی پر دیکھئے میں سالن کے اندر جب گوشت گلانے رکھی تھی تب ہی نمک دال چکی تھی مجھے تھوڑا سا کم لگا اس کے لئے میں پھر تھوڑا اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ کو ہمارا پکانے کا کوکنگ کا سٹائل کس طرح سے لگتا ہے کمنٹ کے ذریعے بتائیے ہمیں بھی اچھی موٹیویشن ملتی ہے کہ بنانے میں بھی انٹرسٹ آتا ہے بہت خوشی لگتی ہے آپ کے کمنٹ پڑھنے سے اور مجھے ریپلائے آپ کا دینے سے یہاں پر ہمارا مسالہ پک چکا ہے ابھی امیز میں پانی آئٹ کر لیں گے پانی کو جب وہ اوبال آ جائے تبھی امیز میں چانوال آئٹ کر لیں گے چانوال سابق نمک بھی ڈال چکی ہوں چاوال میں چلیے چلتے ہیں روم میں رکھتی ہوں کیونکہ کچن چھوٹی ہے کچن چھوٹی ہونے کے وجہ سے وہاں پر ہم نہیں رکھ سکتے چاوال کا جو ڈبے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے لئے میں روم میں رکھی تھی وہاں سے لے کر آئی ہوں اسے دو پانی سے اچھے سی واش کر لیں گے اچھے سی واش کر نے کے بعد ہمیں اچھا پانی نتار کر اچھے سی ڈال لیں گے بہت مزیدار گوش کے ساتھ پلاو کمبینیشن برابر ہے اور میں یہاں پر اس کے ساتھ میرا کنکڑی بھی اچھے سی کٹ کر سرکا ڈال کر نمک ڈال کر رکھنے کا میرا پلا ہے یہاں پر میں فسٹ ڈال رہی ہوں چاوال بنی دیں گے چاوال کو سی ٹی آ جائے گی سی ٹی آنے تک ہم کوکمبر بھی اچھے دھو کر کٹ کر رکھ لیں زیادہ مسالہ نہیں ڈال ہوں فرنڈز دیکھیں آپ کو پتا چل رہا ہوگا زیادہ مسالہ اس میں نہیں مسالہ یعنی جنجر جنجر گارلک کورینڈر کا پیسٹ اس میں تھوڑا سا ڈال لیکن ہمارے گھر میں ایک چیز کو زیادہ ہونے پر وہ بھی وہ بھی مسالے ہوگے تو برابر کھانا صحیح نہیں لگے گا اس کے لئے مسالہ کم ایڈ کی ہوں یہ پر دیکھیں میں اچھے دھو کر بہت اچھے چھوٹے کھیت کنکڑیاں ہوتی ہاں ہاں سے ہمارے گھر میں اور میں اس اچھے دھو کر کٹ کر لی چل چل میں سرکہ سرکہ یعنی وینیگر ہمارے صحت کے لئے بہت فائدہ مند ہے کھانا جو کھاتے ہمارا ہزم ہوتا ہے جیسے ہم لیمبو دال کر چھوڑ کر گلاس پانی پیتے ہیں اسی طرح سے یہاں پر میں سرکہ ڈال رہی ہوں سرکہ اور نمک کو ڈال کر اچھے سرکہ مزیدار بنیں گے یہاں پر دیکھئے ابھی اچھے سے کنکڑی بھی ہمارے رڈی ہو چکے ابھی کوکر کو سیٹی آنے دیں گے تب ایک سیٹی آنے پر بھی ہمارا چاوال رڈی ہو جائے گا آپ کو ہمارے ویڈیوز کیسے لگتے ہیں کمنٹ کے ذریعے بتائیے اور like share subscribe کرنا مت بھولیے سیٹی ہو چکی ہے آفٹر فائم میریٹ میں یہاں پر دیکھئے مسالہ سارا اوپر آ چکا ہے اچھے سے مکس کر لیں گے بہت ہی اچھے سی چاوال ہمارا سٹیم ہو چکا ہے بہت دم آ چکا ہے گل بھی نہیں گیا زیادہ برابر ہے برابر جتنا ہمیں چاہیے تھا اتنا برابر ہے گوشت کے سالن کے ساتھ بہت ہی مزیدار بہت اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں میں یہاں پر ایک پلیٹ میں نکال لے چکی ہوں یہاں پر دیکھیں تھنڈے کے لئے رکھی ہوں اب سالن بھی نکال لیں گے بہت ہی مزیدار سالن ہمارا بن کر رڈی ہو چکے دیکھیں اس کے تیکنس دیکھیں آپ بھی اسی طرح سے زیادہ پتلا مت کیجئے آپ بھی اسی طرح سے سالن بنا لیجئے بہت اچھا بنتا ہے آپ کو ہمارے ویڈیو کو کمنٹ کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ہمارا ویڈیو کس طرح سے لگا اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے کیجئے